جس دن انڈیا اپنا پچتروائیوں میں آزادی منا رہا تھا اسے روز ریاست گجرات میں گینگریپ اور سات افراد کے قتل کے چرم میں عمر قید کی سزا پانے والے گیارہ مجرموں کو عام معافی دے کر جیل سے رہا کر دیا گیا حکومت گجرات کے اس فیصلے کو وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک انڈیا کے وزیراعظم نریندر موڈی سے اس بارے میں سوشل میڈیا پر کھل کر سوال بھی پوچھے گئے رہا کیے جانے والے یہ گیارہ افراد ریاست کے گودرہ جیل میں عمر قید کی سزا کٹ رہے تھے انہیں سن دوہزار دو کے گجرات فسادات کے دوران ایک حاملہ خاتون بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی ریب کرنے اور ان کے خاندان کے ساتھ افراد کے قتل کرنے کا مرتقب پایا گیا تھا بدھ کی شب اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے بلقیس بانو نے مجرمین کی رہائی کو نائنصافی قرار دیا اور کہا اس فیصلے سے ان کا نظام انصاف پر یقین متزلزل ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے میرے خاندان اور میری زندگی برباد کرنے والے افراد کی رہائی کی خبر ملی تو میں گنگ رہ گئی مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے بلقیس بانو نے کہا کہ ایک خاتون کو جس کو انصاف ملنا چاہیے تھا اس کے ساتھ یہ نائنصافی اور یہ انجام کیسے ہو سکتا ہے مجھے ملک کی اعلی عدلیہ پر اعتماد تھا نظام پر اعتماد تھا اور میں آہستہ آہستہ اپنے صدمے سے باہر آ کر اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان مجرمین کی رہائی نے مجھے بے سکون کر دیا اور انصاف کے نظام پر میرے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے گجرات کے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں اور انہیں ایک پر امن اور بے خوف طریقے سے زندگی گزارنے کا حق واپس دلوائے اور یہ بات قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ گجرات حکومت نے ان مجرمین کی سزا معاف کرنے کا فیصلہ ایسے وقت میں لیا جب دلی میں لال قلعے کی فصیل سے انڈیا کے وزیراعظم نرین درمودی یوم آزادی کے اپنے خطاب میں خواتین کی طاقت اور خواتین کے احترام کی بات کر رہے تھے کانگریز کے رہنما اور پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے اس واقعے پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم نرین درمودی کو سابق وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی کے راج دھرم نبھانے کی نصیحت دلائی خیال رہے کہ سن دوہزار دو کے گجرات فسادات جس میں ایک ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا قتل ہوا تھا اس کے بعد وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی نے اس وقت گجرات کے وزیراعظم نرین درمودی کو بروقت فسادات نہ روپ پانے کے لیے حکومت کے ذمہ داری نبھانے کی بات کہی تھی اور پون کھیڑا نے گجرات حکومت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم صرف جرم کی نوعیت پر غور کریں تو کیا ریب اس زمرے میں نہیں آتا کہ جس کے لیے کوئی بھی سزا کافی نہیں ہے اس کے لیے کتنی بھی بڑی سزا دے دی جائے وہ سزا کم ہے اور اس کے لیے سخت ترین سزا دینی ہی چاہیے اور آج ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جن کی رہائی کر دی گئی ان کو عزت بخشی جا رہی ہے ان کو ہار اور مالے پہنائے جا رہے ہیں ان کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں انہیں عزت کے ساتھ نوازا جا رہا ہے کیا یہ ہندوستان کے لیے عمرت مہت سو اور بڑا چشن ہو سکتا ہے مزید انہوں نے یہ بات کہی کہ پی اے موڈی کو آگے آنا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے لال قلعے کے تقریر میں جو کچھ کہا وہ محص الفاظ تھے جس کا کوئی مطلب نہیں تھا کمیونسٹ پارٹی ایمل اور آل انڈیا پروگریسیو ومن ایسوسییشن کی صدر قویتہ کرشنن نے ٹوئیٹ کیا اور کہا کہ سن دوہزار بائیس کے یوم آزادی کے موقع پر جب انڈین وزیر آزم تقریر کر رہے تھے اور خواتین کی عزت اور ناری شکتی کی حمایت کی بات کر رہے تھے تو حکومت گجرات معافی کے نام پر بلقیز بانو کی اجتماعی ریپ کرنے والے گیارہ مجرموں کو رہا کر رہی تھی کا نریندر موڈی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بلقیز بانو ان کی ناری شکتی کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور انڈیا میں مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے والے رکن پارلیمان اسد الدین اوئیسی نے حیدر آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہائی کے عمل کی مضمت کی اور کہا ملک دیکھ رہا ہے کہ آج بی جے پی کس طرح خواتین کو با اختیار بنانے اور ان کی عزت کے نام پر صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے لیکن جب مسلمان خاتون کی بات آتی ہے تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ ایک خواتین کو با اختیار بنانے کی مثال ہو سکتی ہے جو کچھ بلقیز کے ساتھ پیش آیا معروف صحافی راجدیب سردیسائی نے دو گئنگ ریپ کے واقعات کا محاصنہ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ رات کو آنے والا خیال یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ ایک گئنگ ریپ اور قتل یعنی نربحہ کا معاملہ دوسرے کیس بلقیز بانوں سے زیادہ گھناونا ہے جہاں ایک کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو کہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے دوسرے کے لیے نہیں کیا جاتا یعنی بلقیز بانوں کے لیے کیا قانون معاشرے کا اجتماعی ضمیر متاثرہ اور مجرمین کے شناخت پر منحصر ہے خیال رہے کہ دلی کی بسم سن دوہزار بارہ میں ایک طالبہ نربحہ کے ساتھ جب اجتماعی ریپ اور پھر بعد میں اس کی موت کا معاملہ سامنے آیا تھا تو ملک بھر سے ملزمان کے خلاف موت کے سزا کی اپیل کی گئی تھی اور بعد میں انہیں سزا موت بھی دی گئی واضح رہے کہ اجتماعی ریپ کے مجرموں کی رہائی ایسے وقت میں ہوئی جب مرکزی حکومت نے جون کے مہینے میں تمام ریاستوں کو قیدیوں کے سزا میں معافی کے حوالے سے ایک خط ارسال کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک سے زیادہ قتل اور ریپ کے معاملے میں عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کو معاف نہ کیا جائے یاد رہے 27 فروری 2002 کو گجرات میں اس وقت فسادات پھوٹ پڑے جب کار سیوکوں سے بھری ہوئی سابر مطی ایکسپریس کے کچھ ڈبو کو گودھرہ کے غریب آگ لگی جس میں 59 افراد ہلاک ہو گئے گجرات کے داہود ذرا کے رندیق پرگاؤں کے رہائشی بلقیس بانو اپنے ساڑھے تین سالہ بیٹی سالحہ اور خاندان کے دیگر پندرہ افراد کے ساتھ جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگ نکلی تھی وہ اس وقت پانچ ماہ کی حاملہ بھی تھی بقرعید کے دن فسادیوں نے داہود اور گردو نواح میں تباہی مچائی اور کئی مکانات کو نظر آدش کر دیا تین مارچ 2002 کو ملقیس کا خاندان چھپرواڑ گاؤں پہنچا اور کھیت میں چھپ گیا اس معاملے میں داخل کہ بارہ لوگوں سمیت بیس تیس لوگوں نے بلقیس اور اس کے اہل خانہ پر لاتھیوں اور زنجیروں سے حملہ کر دیا بلقیس اور چار خواتین کو پہلے مارا پیٹا گیا اور پھر ان کے ساتھ ریب کیا گیا متاثرین میں بلقیس کی والدہ بھی تھی اس حملے میں رندیگ پر کے سترہ مسلمان میں سے ساتھ مارے گئے تھے یہ سب بلقیس کے خاندان کے افراد تھے ان میں بلقیس کی تین سالہ بیٹی بھی تھی جس کو بیرہمی کے ساتھ مار کر قتل کر دیا گیا تھا اس واقعے کے بعد بلقیس بانوں کم از کم تین گھنٹے تک بے ہوش رہی ہوش میں آنے پر انہوں نے ایک قبائلی عورت سے کپڑے مانگے اس کے بعد ان کی ملاقات ایک ہوم گارڈ سے ہوئی جو ان کی شکایت کو درج کرانے کیلئے لمکیڑا پولیس اسٹیشن لے گیا وہاں کانسٹیبل سوما بائی گوری نے ان کی شکایت درج کی لیکن گوری کو بعد میں مجرموں کو بچانے کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی بلقیس کو گودرا ریلیف کیمپ اور وہاں سے طبی معاینے کے لئے اسپتال لے جایا گیا اس کا معاملہ قوم انسانی حقوق کمیشن تک پہنچا اس کے بعد سپریم کورٹ نے سی بی آئی انکوائری کا حکم دیا صحافی برکہ نے گزشتہ روز اس بارے میں ٹوئٹ کیا میں وہ رات نہیں بھول سکتی جس رات میں بلقیس بانوں سے ایک ریلیف کیمپ میں ملی تھی ان کا بازو ایک کاسٹ میں تھا جسے ان لوگوں نے توڑ دیا تھا جنہوں نے سب سے پہلے ان کی ماں ان کی دو بہنوں کا ریپ کیا ان کی تین سالہ بیٹی کو قتل کیا اور پھر باری باری حاملہ بلقیس پر حملہ کیا بلقیس اور یعقوب نے اپنے نو مولود کا نام اپنے مردہ بچے نام ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ ماں اور بیٹی کا ایک ساتھ میں ریپ ہونا اس سے بڑھ کر ظلم کی مثال زمانے میں شاید موجود نہ ہو کی میں نے دیکھا کہ ان کا خون نکل رہا تھا بلقیس حاملہ تھی ان کی تین سال کی بیٹی سالحہ کو قتل کر دیا گیا ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سے لوگ انصاف کے نام پر انکاؤنٹر کو درست ٹھہراتے ہیں کیا ایسا کرنے والوں کے لیے عمر قید کی سزا کافی ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد بلقیس بانوں کے شہر یعقوب رسول نے خبر رسا ادارے پی ٹی آئی کو بتایا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت گجرات نے ان گیارہ لوگوں کو کیوں آزاد کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہر دن اپنی بیٹی سمیت اس واقعے میں مرنے والے کو یاد کرتے ہیں ہم ان کی رہائی پر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہم صرف مرنے والوں کی روح اور فساد میں مرنے والوں کے لواحقین کے سکون کے لیے دعا کرتے ہیں میں تو بس دو الفاظ کہتا ہوں بلقیس اور ان کی جیسے مظلوم بہنوں کے لیے کہ یہاں پر دنیا میں بھلے آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو لیکن ایک عدالت مرنے کے بعد قیامت کے دن ضرور باقی ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے تربیان فیصلہ فرما دے گا بلقیس بانوں اور بلقیس بانوں جیسے تمام تربیانی جن کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ